جی رانا صاحب بریک سے پہلے آپ کو معاشی پلان بھی بتایا آپ کہہ رہے تھے معاشی پلان پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے پی ٹی ایم کے پاس بھی نہیں ہے معاشی پلان تو بتا دیا دورانی صاحب نے جو گروت تھی اس کا اطراف وہ کہتے ہیں خود مفتہ اسمائل صاحب کر چکے ہیں اور یہ فیکچول بات ہے کہ جو ایکنومک سروے آیا تھا پچھلے سال بجٹ سے پہلے اس میں چھ فیصد گروت بھی تھی لس ایم گروت تھی اگری کلچرل گروت تھی یہ ساری چیزیں بتائی بھی تھی اور یہ س ہاری قانٹیٹیٹو نیلیسس تھے اس کے اندر گروت بالکل تھی آخری لیک جو تھی کوورٹ کی جو لیک تھی اس میں بالکل گروت ہے تھی پی ٹی آئی کی اقوبت میں میں تو آئندہ آنے والے کی بات کر رہا ہوں میں جو ٹائم آنے والا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے میں تو پچھلی بات ہی نہیں کر رہا اچھا آپ کمیں ابھی فیوچر کے لیے کوئی معاشی پلان نہیں ہے ان کے پاس ہاں اچھا آپ نے اپنی بات صحیح ہاں وہ کسی کے پاس نہیں ہے نو بڑی ہیسے سٹریٹن اپ کرنا ہے کیسے فکس کرنا ہے نو بڑی ہیسے پلان اگر کسی کے پاس ہے تو پلیز ہمیں ایجوکیٹ کرنے لیکن کسی کے پاس نہیں ہے پلان یہ دو سال حکومت میں آئیں گے جو بھی آئے گا حکومت میں وہ کہے گا جناب مجھے دو سال چاہیے تین سال چاہیے جناب یہ سارے پروبلمز کو فکس کرنے کے لیے اور وہ دو تین سال بائے کریں گے اور یہ اسی طرح چلائیں گے ڈریک کریں گے اور یہ بھی بتائیے کہ رانہ صاحب ابھی یہ بھی تو بحث چھڑی ہوئی تھی نا کہ دونوں میں سے زیادہ بے بس کون تھا ابھی دونوں بات کر رہے تھے مشتاق صاحب نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ خان صاحب تو کہتے تھے تین سال میں بے بس تھا تو یہ انکشاف پہلے کیوں نہ کیا انہوں نے نہیں 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 بس یہ بس کوئی نہیں تھے خان صاحب سمپل سی بات ہے خان صاحب نے خود کہا دس دفعہ کہا ہے پچاس دفعہ کہا ہوگا خان صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ جناب ہماری جو فریکوینسی تھی پرنڈی والوں کے ساتھ ایڈیال تھی ایک پیج پیج پہ تھے بڑی آئیڈیال فریکوینسی تھی ہم لوگ کی فریکوینسی بہت ملتی تھی یہ تو خیر غلط بات ہے ایسی ہی ہے تو دیکھیں اس وقت جب لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو اور جو بھی جس طریقے سے بھی لے کے آئے تھے بلکل لے کے آئے تھے